بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ ہاو آر یو آل آئی ہوپ یو آل آر فائن آئیم یور ماتمیتک ٹیچر آف کلاس سکس فرم ٹرنس ہائی سکول حسن عبدان ایٹس آور لیکچر نمہ سیم سو لیسٹ آر آور لیکچر سٹوڈنٹ پیوز لیکچر میں ہم نے ریوی ایکسرسائیز ون کمپلیٹ کر لی تھی آج ہم سٹ کریں گے اوبجیکٹیف ایکسرسائیز ون کوششن نمہ ون کوششن دیکھیں گے انکے انسر کریں فرس کوششن ہے پارٹ اس کا ڈیفائن آسیٹ سیٹ کیا ہوتا ہے آنسر آسیٹ is آئی کولیکشن آف ویل ڈیفائن اینڈ دیسٹنگ ایلیمنٹس اور اوبجیکٹ سیٹ ہوتا ہے کولیکشن مجموع آف ویل ڈیفائن وازعہ اینڈ دیسٹنگ ایلیمنٹس اور اوبجیکٹ وازعہ اور ڈیفائن ہوئی ایلیمنٹس کا نیکس کوششن What is meant by the symbol E یہ E کی فارم کا اس کا کیا مطلب ہے اسے کیا کہتے ہیں E means the elements of the set اس کا ایک مطلب یہ کیا ہے The element of the set سیٹ میں element ہے وہ اس کا اور یا belongs to a set belongs to Next part part number 3 why two forms of describing a set دو forms پتہ ہیں describing a set سیٹ کو describe کرنے کے student 3 forms انہوں کے کوئی سی بھی دو پتہ ہیں ہم لیکھیں گے the following two forms for describing a set اور کوئی سی دو فارم سیٹ کو describe کرتی ہیں کونسی ہیں descriptive form کونسی descriptive form and next کیا ہے tabular form کونسی tabular form اس کا next part what is meant by the word distinct in a set distinct کا مطلب set میں کیا ہوتا ہے اس کا اب ہم مطلب دیکھتے ہیں the word distinct means کیا مطلب ہوتا ہے the same the same objects should not appear more than once کیا distinct کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو same objects ہیں ایک جیسے objects ہیں وہ should not appear دوبارہ appear نہ ہو دوبارہ اس میں نہ ہو more than once ایک سے زیادہ کتنے زیادہ ایک سے زیادہ next part if x equal to bracket a b c bracket 1 x کی values کیا ہیں a b c and y equal to c a b are these sets are equal or not آپ کو students دو set دی گئے ہیں اور پوچھا جا رہا ہے کہ یہ set equal है یا نہیں کیا set equal है yes کیسے equal students equal کہ definition پڑی تھی دونوں جو set ہوں گے ان کی values same ہوگی بشک آگے پیچھو جاستے کہ a b c اب یہ کیا ہے c a b value سو یہ ہی ہے students لیکن آگے پیچھ ہیں تو ہم اس کے آنسل کیا لکھیں گے x equal to a b c and y equal c a b یہ دونوں set کیا ہیں equal students آج ہم نحن objective exercise 1 کے question number 1 کیا جو تھا answer the following question اس کے parts 1 2 3 4 5 جو آپ سے question پوچھ گئے تھے part 1 define a set آپ نے set کو define کرنا تھا اس کی ہم نے definition لکھی next part what is meant by the symbol e اس symbol e کا مطلب کیا ہوتا ہے کیا تھا student the element of the set or belongs to third part write two forms of describing a set set کو describe کرنی کی two forms بتائیں ہم نے two forms بتائی تھی descriptive form and tabular form fourth part what is meant by the word distinct in a set distinct کا مطلب کیا ہوتا ہے set میں کیا مطلب تھا کہ جو same objects ہیں وہ more than one can ایک دفع دفع سے زیادہ repeat نہ ہوں اس کا next part تھا we if x equal to bracket a b c and y equal to c a b are these sets are equal or not آپ کو 2 sets دی گئے تھے ان نے پتہ گیا تھا کہ دونوں sets equal ہیں یا نہیں students ہم نے equal کیا definition پڑی تھی جو دونوں sets ہوتے ہیں ان کی values equal ہوتی ہیں جو ایک set میں دی گئی ہے value دوسرے students اپنا کوئی بھی lecture miss ہو جانے کی صورت میں سکرین میں دیا گیا ہمارا یوٹیوب چینل ٹرینز ایڈوکیشن سسٹم وزیٹ کریں اور سبسکرائب کریں اللہ حافظ thank you